بھٹی صاحب دو تین چیزیں جو میا جاوی لطیف صاحب نے جو میں نے کہا ون ٹو ون کیا ایکچولی اب ون ٹو ون میا صاحب کا اتنا ہٹ ہو گیا کہ اگر نہ بھی ون ٹو ون ہو تو مجھے کہنا پڑھ رہا ہے ون ٹو ون یہ ون ٹو ون جو میں نے کیا سترہ منٹوں کا اس پہ تین چیزیں بڑی اُبھر کے سامنے آئی ہیں باری باری بھٹی صاحب آپ سے پوچھ لیتا ہوں پانچ منٹ نکال دیں اپنے اچھا میں تو سوال پوچھے سر بیچ میں اچھا 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 اے چارہ سن کے اے بول دیں دیں سیچپ کر جان دیں بلکہ ٹھیک ہے جی بھٹی صاحب پہلی بات تو بھٹی صاحب یہ ہے کہ یہی ایک فرمارے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لاو نہیں ہے اور جرنیلوں کا ریٹائر جرنیلوں کا اتصاب نہیں ہو رہا اور انہوں لسٹ گلوا دی ہے اور ان کو اس بات کی بہت زیادہ وہ ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے بات تو بچارے صحیح کر رہے ہیں لیکن بات غلط کس طرح ہی ہے اور 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 سواری بھٹی صاحب میرے ذہن سے نکل گیا بہت بڑی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ انٹرنیشنل آلہکار ہے عمران خان کونسپیریسی ان کے ساتھ انٹرنیشنل کوفتیں کھڑی ہوئی ہیں جس کی ویعہ سے عمران خان پہ ایک سال میں بھی تو کوئی سزا نہیں ہو سکی مطلب انہوں نے پورے عدالتی سسٹم میں پورے پاکستان سسٹم میں سوال کھڑا کر دی ہے سر اب بولی آپ بھائی جانے ایک شیر سنیے شیر ہے آپ کی نظر ہے اس نے ایک ایک کر کے چھڑائے میرے سارے اصول اس نے ایک ایک کر کے چھڑائے میرے سارے اصول کتنا دانہ تھا وہ کے مجھے مارا تنہا کر کے وہ میاں محمد نواز شریف وہ میرے قائدین میرے محبوب قائد جنہوں نے گزشتہ روز سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کر ملکی معاملات سلجھانے تھے وہ تندور در تندور پھر رہے تھے اور کہ روٹی بیس روپے کی جو ہے وہ سولہ روپے کی ہو جائے اور جو مائنس کرنے آئے تھے وہ خود مائنس ہو گئے اب مجھے بتائیں دو چیزیں میرے بھائی نے کہیں ہیں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے کس نظام کو جس نظام میں شباز شریف وزیر اعلیٰ ہیں فارم فورٹی سیون پر یا جس نظام میں مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں اگر آپ نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں دونوں ریزائن کریں باہر آئیں اور بیٹھ کر نظام کو ٹھیک کریں دوبارہ الیکشن میں جائیں نظام کو ٹھیک کریں اور اگر آپ کی حکومتیں ہونے کے باوجود آپ نظام ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر کس کو پیغام پہنچا درہے ہیں پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی حکومتیں آپ کی نظام کس نے ٹھیک کرنا ہے دوسری بات رول آف لا نہیں ہے اب آپ کو آپ کے ہوتے ہوئے اگر رول آف لا نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کریں بابا جو بائیڈن کو کہیں کہ آکر ہمارا مجھے تو خیر کوئی تاجب نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے رول آف لا نہیں ہے اور پھر تیسری بات کانوں تک رسائی عمران خان کے کانوں تک رسائی جس کی ہے وہ تو عمران خان جانے شاید خاکہ نباسی کے کانوں تک رسائی کس کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ مسائل حل کر سکے شاید خاکہ نباسی کے کانوں کی رسائی تک کس کی رسائی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ شباز شیف کے ذمہ دو ایکسٹینشنز ہیں اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی اور چھٹی کرائیں گے زرداری صاحب اور رانہ سناولہ کے کانوں کے تک کس کی رسائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ساری جو سزائیں ملی ہیں وہ غلط ہیں اور ان ساڑے تنہ رہنا نہ سانوس اکثریت ملی ہے سادہ نہ نواز شیف وزیراعظم بنے ہیں اور نہ اب اپنے وعدے جو ہم نے کیئے ہیں وہ تو بڑھائی کر گئے ہیں دوسری طرف مریو نواز اور نواز شیف تندور در تندور پھر رہے ہیں بات سنیئے دوسری طرف نواز شیف تندور در تندور پھر رہے ہیں کہ روٹی سستی ہو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں ان ساڑے تنہ رہنا ساڑھا کوئی حل نہیں اور پھر جویل لطیف صاحب کے کانوں تک کس کی رسائی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساڑے پلے ہی کوجھ نہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے جو کہہ رہے ہیں رول آف لاہ نہیں ہے اور ہنیف عباسی کے کانوں تک کس کی رسائی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جویل لطیف لیڈرشپ سے کھیل رہے ہیں ان کو تو میں اکل مند سمجھتا تھا اور وہ شخص کا نام بتائیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ میرے ہلکے کی ریکاؤنٹنگ کرائیں اور اس نے کہا تھا کہ نواز شریف کے ہلکے کی بھی کرا لیں اچھا پھر عطا تارڑ کے کانوں تک رسائی کس کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جویل لطیف اور رانہ سناکو پارٹی پلیٹ فارم پر یہ بات کرنی چاہیے تھی یہ باہر باتیں کیوں کر رہے ہیں اور پھر خاجہ آصف تک رسائی کس کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ خیر سے یہ جو جنرل باجوہ اور میں جنرل فیض کو لاؤں گا پارلیمنٹ میں بلاؤں گا اور ساتھ ہی پورے وہ باقی پوری پارٹی کہتی ہے کہ نہیں اور پھر نواز شریف صاحب کے کانوں تک کس کو رسائی ہے جو ایک طرف بیٹی کو وزیراعلا بھائی کو وزیراعظم بنوا کر کہہ رہے ہیں ہماری تو حکومت بندی ہوئی ہے نوزل ہیں ہم کیا خوبصورت نوزل ہیں آپ کے آپ کی مرکز میں بھی حکومت ہے پنجاب میں بھی حکومت ہے آپ نے ہارا ہوا الیکشن جیت لیا ہے یہ کیسی نوزل ہے تو یہ کون لوگ ہیں کس کی حکومت ہے کیوں اقتدار میں آئے ہیں ان سے رول آف لا نہیں ٹھیک ہوتا نظام ٹھیک نہیں ہوتا ان کے پلے کچھ نہیں ہیں تو سومالیہ چلے جائیں ہمیں بھیجوا دیں یہ کس وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کس کو بے وکوب بنا رہے ہیں پوزیشن بھی خود حکومت بھی خود انقلابی بھی خود مزامتی بھی خود ایک دو دو پراتھے اور دو دو چوپڑیاں ہی ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ ڈرامے پرانے ہو گئے ہیں اللہ نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے ڈیلیور کریں گورننس پر توجہ دیں چھوڑیں اس کو وہ انٹرنیشنل آلہ کارا اگر وہ انٹرنیشنل آلہ کارا کتنی انٹرنیشنل قوتوں نے اس کی رہائی کے لیے کوشش کی ہے کتنے ملک آئیں نواز شیف کو تو کبھی جدہ لے جاتے ہیں کبھی لندن لے جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں تو نہ اس طرح کی لا یعنی بے بانی بے مقصد باتیں کریں گورننس گورننس مہنگائی بے روزگاری غربت آپ نے جس طرح ہر مرتبہ کمپرومائز حکومتیں کی ہیں ہر مرتبہ ڈیلیں کی ہیں آپ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان نو مئی ہر دوسرے بات میں نو مئی گھسا دیتے ہیں آپ کو نو مئی کا جواب دینا ہے کہ اپنی پفامس کا جواب دینا ہے ریاست موجود ہے وہ نو مئی کا حساب لے گی آپ تو خود نے آپ کی مریم نواز کے جلسوں میں لگتا تھا کہ یہ جو دشتگردی اس کے پیچھے وردی ہے یہ کل تک آپ کہہ رہے تھے یہ خلائی مخلوق فوج یہ خاجہ صرف کہہ رہے تھے کون سی جنگ جیتی ہے جو سینہ پھلا کے آ جاتے ہو اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ چڑے ہوئے ہیں یہ فوجی یہ جرنیل یہ کل تک جویل لطیف صاحب ہمیں سناتے تھے بھاشن کے یہ فوج جو ہے نا اس کا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ نہیں اور کس نے ایک مریم نواز کے خلاف ایک مقدمہ ہوا تو میرے بھائی جویل لطیف نے کہا تھا میں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگاؤں گا تو یہ اگر آپ کی سوچ ہے یہ اگر آپ کا قصہ ہے تو آپ اس سے بہتر ہے یار ہماری جان چھوڑ دے خدا کے لیے جان چھوڑ دے یا اس ملک کی گورننس پر فارمس پر اگر آپ کی حکومت ہے تو مانے نہیں ہیں تو کھل کر بتائیں نواز شیف صاحب آئیں آج سپریم کورٹ میں چھے ججز معاملے پہ بھی آپ وہ مکر گئے ہیں آئیں اس پہ اور کہیں پاشا کا بھی اتصاب کرنا ہے زہیر الاسلام کا بھی اتصاب کرنا ہے بندیال کا بھی خوصہ کا بھی یہ بیانات ہوائی فائرنگ چھوڑ دیں یہ ڈرامیں مک گئے ہیں اب یہ فلمیں نہیں چلیں گی اور اگر آپ نے یہ فلمیں چلانی ہیں تو جو حال آپ کا پہلے ہو چکا ہے وہ اب مزید آپ کا خراب ہوگا خدا کے لیے اللہ کے نام پہ ہمارے مسائل پہاڑوں جیسے ہیں اس ملک کی عالمی تنائی اور کیا چاہتے ہیں عساق ڈار وزیر خرجہ بن گئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں شباشی وزیراعظم بن گئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں مریم نواز وزیراعلا بن گئی ہیں اور کیا چاہتے ہیں آسولی زمداری کو آپ نے بوٹ دیا آن چودری کو آپ نے جتوائے اور کیا چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں تو اس ملک کے مسائل آل کریں جی میاں صاحب اے جی گل کرنا مدلل گل جیسی پٹی صاحب نے کیتی ہے کہ میں نے انٹرفیر نہ کرنا پھائے پٹی صاحب جان کی امان پاؤں تو عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں پٹی صاحب کی خدمت میں جی پٹی صاحب ایک تو آپ نے جو فرمایا ہے نا کہ میں فوج کے بارے میں کہتا تھا میں نے یا میری جماعت نے آج تک ادارے کے مطلق کوئی بات نہیں کی ادارے میں بیٹھیں لوگوں کے نام یہ عبران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے مطلق بات کرتے ہیں ادارے کے مطلق بات نہیں کرتے آگے چلے فوج کا سربراہ فوج ہوتی ہے نہیں نہیں کامران ایک سیکنڈ سر سا ست میں بتاتا جا ہوں آپ کو بات کرتا تھا میں بات کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں آئندہ بھی اگر آئین قانون سے ہٹ کے کوئی کام کرے گا بات کروں گا مگر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جو جسارت کر رہا ہوں اعتماعی وہ یہ ہے بھائی کہ کیا ہم نے جو یہ میرے بھائی کہتے ہیں نو دس مئی کو گسیڑ لیتے ہیں کیا نو دس مئی پچتر سالوں میں کسی جماعت نے کیا ہے اگر کیا ہے تو پھر میں ذکر آئندہ نہیں کروں گا اور اگر نہیں کیا نائنٹین نائنٹین نائن کسی جماعت نے کیا ہے آرمی چیف جہاز میں اور سیک کر دیا ہے یہ کبھی کسی جماعت نے کیا ہے سوال ہے میرا بیسی کسی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا اور اس وقت بھی نہیں کیا تھا بھئی آپ کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں بیاں صاحب آپ کی تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں باقی سب قصور وہا رہے ہیں آپ تسیل مننا تھوڑی ہے بھائی میری با یار کامران جی جی میں آپ سے بات کر رہا آپ کا حق ہے سوال کرنا مگر اجازت دیں آپ نے کہا آپ کا الزام ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ الزام تھا اور الزام تھا ہی تو آپ نے ہائی جیکر بنا کے مجھے سزا دی اور پھر آپ نے ہی وہ سزا ختم کی پھر آپ نے یہ اکسوس کیا کہ آپ ہائی جیکر نہیں تھے جب تیسری دفعہ مجھے وزیراعظم بنایا گیا تھا بیاس صاحب میری گل سن لو بیاس صاحب میری گل سن لو اے پاکستان یہ ہوندہ رہنا ہے میں نے تو اے خچہ ہے کہ عمران خان نے جنہی کیسز نے خچہ نہیں ہے مجھے نظر آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں کال اس سارے کے حضور بری ہو جائے یہ تو ہر پالٹیشن کے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو یہ کریٹیریا نہیں ہے کہ جب آپ کنوکٹ ہوئے وہ بھی کریٹیریا نہیں میں مان لیتا ہوں جب آپ بری ہوتے وہ بھی کریٹیریا نہیں ہے اب اس کے آگے چلے میں کامران صاحب میں آپ کی بات کا اعترام کرتا ہوں میں اس کو انڈوز کرتا ہوں مگر ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ کسی نے پاکستان کے اندر نو دس مین نہیں کیا اور اگر عمران خان کا جو آپ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں میں بھی اسی طرح سن اور دیکھ رہا ہوں یہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ ہوتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں کلیر کرے نا بات میں جس طرح جس طرح آٹھ فروری سے پہلے سزائیں دی جانا ضرورت تھی اور سہولتکاری میسر تھی اس کو مظلوم شو کرنا تھا اسی طرح الیکشن کے بعد فوری سزائیں موطل کرنا ختم کرنا ضرورت ہے اب رک جائے ادھر رک جائے سہولتکاری ہے رک جائے ادھر رک جائے اب آپ سے بات ہو رہی ہے نا میاں صاحب اب تو آج تو ہاف ون ٹو ون چل رہا ہے آٹھ فنوری سے پہلے یہ سزائیں دے کر عبران خان کو سہولتکاری کس نے کی بقول آپ کے میں جن کے بارے میں کہا کرتا تھا نو دس مئی سے پہلے کہ سہولتکاری اس کو میسر ہے تو نو دس مئی کو پھر خود اتصابی ایک ادھر نے کر کے ثابت کیا کہ سہولتکاری میسر تھی اس کو آج ذرا کسی اور ادھر سے سہولتکاری اس کو میسر ہے اور وہ بھی اگلے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا وہ ادھر کون سا ہے اور میں یہ کہہ دوں اگر وہ دیکھیں طاقتور ادارے جو ہیں خدارہ خاصتہ ادالتوں کی بات تو نہیں کر رہے آپ کامل شاہد صاحب کا ادارہ تھوڑی کر سکتا ہے جی خدارہ خاصتہ ادالتوں پہ تو نہیں الزام لگا رہے آپ میان صاحب یار مجھے یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ جو ججمنٹ آ جاتی ہے دنیا میں اس پہ بات کی جا سکتی ہے جو ججمنٹ آ جاتی ہے مجھے اچھا آپ مجھے سر آپ کی ایک بات سمجھی آئی سر آپ کی پوئنٹ آ گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آٹھ فرمری کے بعد عمرال خان کو چھوڑ دیا جائے گا سہولتکاری ہو رہی ہے بھٹی صاحب یہ کون ہے جو ریاست اور عدالت کے شکنجے سے عمرال خان کو چھوڑا لے گا وہ کون ہے میان صاحب تو نام نہیں بتا رہے یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ سہولتکاری پہلے بھی ہوئی الیکشن سے پہلے اب سہولتکاری میں عمرال خان چھوڑ جائے گا تو ریاست اور عدالت کے شکنجوں سے کون سہولتکاری کر کے چھوڑائے گا عمرال خان کو بھٹی صاحب بھائی جان بھائی جان ایشو یہ ہے اب مجھے بتائیں کہ میں اگر جب کہتا ہوں کہ نواز شریف مبینہ طور پر ون تری زیرو میں لاہور میں ہار گئے ہیں تو سارے مجھے کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو وہ جیتے ہوئے ہیں لیکن جب شاید خکانہ باسی کہتا ہے کہ نواز شریف کی ایک سو تیس ہلکہ میں جیت مشکوک ہے وہ دوبارہ دوبارہ جائیں عوام میں آپ بتائیں ان کے کان میں کس نے کہا ہے اور جب خاجہ عاصف کہتے ہیں جنرل باجوہ اور اس کو بلاؤں گا میں جنرل فیض کو اور ادھر حنیف عباسی کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے ایک شخص خاجہ عاصف بھی باجوہ صاحب پر تنقید کر رہے ہیں پہلے میں کہوں کہ مجھے ویٹس ایپ کال پر کسی نے جتوا دیا پھر میں اس کے خلاف بول پڑوں اس سے کوئی قد بڑا نہیں ہوتا خوف خدا کریں اب بتائیں میں کیا کروں